یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تفصیلی رہنمائی فرمائی اللہ نے قرآن پاک میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ رب العالمین نے غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اپنے پاس رکھ دی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ مفتاح الغیب بھی نہیں کہا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے چھوٹی آپ نے فقیروں میں ملنگوں میں باٹھ رکھی ہے اللہ نے ایسا بھی نہیں مفاتح الغیب ساری چابیاں اس کی کوپیاں تھیں ڈپلیکیٹ تھیں جو بھی تھی اللہ نے ساری چابیاں غیب کو تالے لگا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اب آپ بتائیے اگر رسول اللہ سلم غیب جانتے ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے جب چالیس حفاظ کو دھوکے سے منافقین نے آپ سے مانگا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے آپ کچھ عالم فاضل حافظ کاری ہمیں دیں اللہ کے رسول اللہ نیا نیا بلکل نیا نیا اسلام ابھی آیا تھا اور تھوڑے سے مسلمان تھے اس میں سے چالیس صحابہ کرام آپ نے چھانٹ کے دیئے اور وہ منافق راستے میں جا کر ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا اور رسول اللہ سلم نے پورے چالیس دن تک ہر نماز میں فجر زہر اصر مغرب شاہ ان بدبختوں کے نام لے لے کر آپ نے کنوت نازلہ پڑی اور بد دعائیں دی اگر اللہ کے رسول کو پتا ہوتا کہ یہ میرے صحابہ کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ایمانداری سے بتاؤ خان پر والو اللہ کے رسول صحابہ کو ان کے ساتھ بیشتے نہیں بیشتے صدیقہ کائنات پر اتنا بڑا لوگوں نے الزام لگایا رسول اللہ سلم اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے ایک ایک سے مشورہ کیا صحابہ سے مشورہ کیا خواتین سے مشورہ کیا میں عیشہ کے معاملے میں بہت پریشان ہوں مجھے مشورہ تھا حضرت عریض سے مشورہ لیے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو کوئی خواتین کی کمی ہے یعنی آپ عیشہ کو یہ درپردہ مشورہ تھا آپ طلاق دے دیں اور شادی کریں حضرت عمر سے مشورہ کیا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ لینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ عیشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے رسول اللہ سلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اے فاروق یہ رشتہ تو اللہ رب العالمین نے کیا جبریل دو دفعہ حضرت عیشہ کی شبیح ریشمی غلاف میں لپیٹ کر رسول اللہ سلم کو خواب میں دکھاتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر تو منافقین کو میری تلوار کے حوالے کیجئے اللہ رب العالمین اس کا انتخاب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کس کے لیے کس بیوی کا انتخاب کیا لیکن اللہ کے رسول پریشان حتی کہ یہاں تک بخاری کے الفاظ ہیں سیدہ ایشہ سے جا کر ان کے گھر میں ان کی پینتی کے پاس جا کر آج اتنے دنوں بعد پہلی مدبہ بیٹھے اور پہلی مدبہ جا کر ان سے کہا یا ایشہ تو ایشہ تو بھی آدمزادی ہے فرشتہ نہیں ہے آدمزادی ہے اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ وہ بخش دے گا اللہ کے رسول اس قدر مشکوک ہوئے عالم الغیب ایسا کبھی مشکوک ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں یہ لوگوں کے کہانیاں ہیں کس سے ہیں جو حدیث کے بھی خلاف ہیں اور قرآن کے بھی خلاف ہیں